بسم اللہ الرحمن الرحیم مینیو بھی آپ نے دیکھ لیا ہم آپ کو دکھائیں گے بھی یہ آپ جدید جو نیا بنا ہوا بیرک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیل کا جو جدید بلڈنگ ہے پشاور سینٹرل جیل کی ہم پہلی دفعہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس چینل کی وساطت سے اور یہاں پہ آپ کو مختلف قیدی بھی نظر آ رہے ہیں قیدیوں سے اس طرح اوپن ملاقات جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بیرک ہے یہاں پر جی ایم ساتھ نمبر اس کو ہم آپ کو اندر سے دکھائیں گے یہاں پر باقاعدہ مغرب کی نماز قیدیوں نے باجمات ادا کی ہے اس وقت وہ نماز سے فارغ ہوئے ہیں یہاں پر مختلف قیدی یہاں پر موجود ہیں اور ان سے ہم بات بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے ان کے حالات بھی ہم جان سکیں اور ان کے حالات زندگی اور کس طریقے سے یہاں پر یہ وقت گزار رہے ہیں یہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی بزرگو آپ کا اسم گرامی کیا ہے نام کیا ہے آپ کا ناصر جعفری نام ہے میرا جی ڈیرہ اسمیل خان سے تعلق ہے میرا اور تین سالہ قیدی ہوں اسے جیل میں اور کس جرم میں آئے ہیں آرمی ایک ٹفٹی نائن ہے جی اور اس حوالے سے ابھی اپنی سزا آدھی گزار لی ہے اور آدھی سزا باقی ہے جیل کے انتظامات کے حوالے سے بتائیے کیونکہ یہاں پر تو ہمیں یہ جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے بڑی شاندار ہے اور جیل کا جو تصور ہوتا ہے باہر سے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ جیل کے اندر پتہ نہیں کیا سختیہ ہوں گی یہاں پہ کیا صورتحال ہے آپ کے حالات کیسے ہیں بلا شبہ یقینی بات ہے اس سے پر قبل جب یہ بیلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو زیادہ یقین ہے نا قیدیوں کو کافی تک آلیف کا سامنا تھا لیکن اس وقت تمام قیدی بھی ہیں حوالاتی بھی ہیں وہ انتہائی پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں پانی بھی وافر مقدار میں ہے صفحہ سترائی کا بھی کافی بہترین انتظام کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہر کمرے میں تقریباً گیارہ یا اس سے زیادہ اچھا ہے اگر افراد ہیں بھی صحیح تو اپنی مرضی سے ہیں اور اپنے دوستانہ ماحول کی وجہ سے باقی جہاں تک سٹاف کا تعلق ہے تو سٹاف انتہائی شفیق بھی ہے اور اپنے مکمل اعتماد کے ساتھ سٹاف اپنا کام سر انجام دے رہا ہے جس میں قیدیوں نے بھی اچھا خاص ہے اس میں تعاون کا وہ قیدہ مسامنہ کیا ہے مکمل طور پر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہر لحاظ سے ان کے تمام جتنے بھی قواہد و زوابط ہیں ان کو برو اطاق لاکر مقصد استعمال کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس بیرک میں دس مزید لوگ بھی قید ہیں اور بیرک کے باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جرائے میں یہاں پر آکے جو مختلف عمر کے لوگ ہیں کیسی زندگی ہے باہر کی زندگی اور جیل کی زندگی میں کیا فرق آپ کو نظر آیا ہے یقیناً جی زمین آسمان کا فرق ہے جیل کی زندگی چونکہ پابندی ہے حال قسم کی پابندی پر انسان مقصد انتہائی مجبور ہو جاتا ہے لفسیاتی طور پر بھی دباؤ ہوتا ہے اکثر اور بیچتر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں یا یقینی بات ہے بچوں سے فیملی سے دور ہیں تو یقینی بات ہے میں دل سے کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے کیوں پر کافی افسوس ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں اس عرضوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عدالت آلیہ یا عدالت عزمہ ہے یا جتنی بھی عدالتیں وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہمیں اپنے انصاف دلائیں ٹھیک ہے انسان ہے خطا کا پتلہ ہے کلتیاں ہو جاتی ہیں انسان سے اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر قیدیوں کی جو اکثریت ہے وہ اپنے کیے پر نادے میں شرمندہ ہیں یقیناً اپنے کیے پر نادے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ بیر جا کر اپنی خیر و خفیت سے زندگی گزاریں برسکون زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں وہ اور اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس حوالے سے مقصد یقینی طور پر مقصد تمام قیدی جو ہے اپنے سزاؤں کے لیے اپنے کو مختلف کورٹس میں انہوں نے اپنے اپیل دیر کی ہوئی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب ان کا انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور کب ان کی جان خلاصی ہوتی ہے یہاں سے اچھا آپ کے ساتھ ملنے ملاقات کرنے زیادہ تر کون آتا ہے؟ یہاں میرے بات ملاقات چونکہ میں دور دراز علاقے سے دیرہ اسمیل خان سے ہوں تو یہاں پر دو میل میرے رشتہ دار ہیں وہ آتے رہتے ہیں کم ایک ماہ بعد یا ڈیٹھ دو ماہ بعد تکاریز کے اس حوالے سے کافی سامنا ہے ہمیں ملاقات کے حوالے سے اہل خانہ سے اب ملے مجھے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کہ میں اپنے بجو سے دوبارہ نہیں مل سکا ہوں وہ ملنے نہیں آتے ہیں؟ وہ کیسے ملنے آئے جہاں دور دراز سفر کرنا بچوں کے تکالیف ادھر کا جیسے وہ باگ پھیلی ہوئی ہے کرونا اور اخراجات بھی ہوتے ہیں اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سفر کے طویل سفر کے مسافت بھی ہے تو اس سے کافی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے اچھا یہاں پر سننے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے قیدی ایسے ہیں کہ ان کے پاس جرمانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں کل وزیراعلا نے یہاں پہ دورہ کیا تھا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے دیں گے تو ایسے بھی قیدی ہیں یہاں پہ اس جائے میں؟ بے شک کافی تعداد میں ایسے قیدی موجود ہیں جن پر ہزاروں اور لاکھوں کی پیتہ اس میں اکاؤنٹ میں مقصد مقدار میں مقصد جرمانے ہیں اور وہ جرمانے ادا نہیں کار پا رہے ہیں اور بعض قیدی ایسے بھی ہیں جن کی تعداد بھی کافی ہے جو صرف اور صرف جرمانے کی وجہ سے قید و پابند کے اس سلاسل میں پابند سلاسل ہیں اور اپنی قید بھوگت رہے ہیں اچھا آپ کی افتاری کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ روٹین میں کیسی افتاری ہوتی ہے؟ یہ ماشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے باقیدہ شربت بھی ملتا ہے چائے بھی ملتی ہے شام کو کھانا وغیرہ بھی ملتا ہے اور باقی کنٹین وغیرہ آویلے بل ہے یہاں پہ جو اپنے گھر کہہ دیا اپنے مرضی سے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے افتار کے لیے مقصد سمان وغیرہ خرید لے سکتا ہے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی ایک نعمت ہے؟ یقین ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تندرستی آزار نعمت ہے میں تو یوں کہوں گا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور عید کی تیاریاں کیسی ہوتی ہیں اور عید کیسی ہوتی ہے؟ جیل کے اندر قیدیوں کی عید کیسی ہوتی ہے؟ بے شاکر عید میں عید کے موقع پر قیدی بڑے انتہائی ملانساری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ عید مبارک کرتے ہیں نمازیں با جماعت ادا کرتے ہیں اور باقیدہ عید نماز کے بعد تمام ایک دوسرے کو گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوئے عید مبارک کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطے وغیرہ جب ٹیلی فون پی سیو ہوتا ہے اس وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنتے ہیں باقیدہ مکمل طور پر اس حوالے سے وہ کرتے ہیں یقینی بات ہے کہ وہ اپنے خوشی پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں لیکن صرف دل میں حصلت یہی رہ جاتی ہے کہ اپنے سے دور ہوتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کی مصروفیات کیا ہوتی ہے یہ مختصران اگر ماتے ہیں؟ بس مختصر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے مختلف موطیوں وغیرہ کا کاروبار بھی کام کرتے ہیں کچھ سکھلائی وغیرہ بھی کرتے ہیں کچھ مشکت وغیرہ کرتے ہیں اپنے جائل خانجات کے حوالے سے قانون کے مطابق ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت نماز روزے میں پابند رہتے ہیں زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے قیدی تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے رہتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خطہ ماف کرے اور جلد از جلد اپنے پیانوں سے جا کر ملیں بہت شکریہ آمین یہ ناظرین ایک قیدی کی رداد آپ نے سنی ہم یہاں پر کوشش کرتے ہیں ایک تو آپ کو ایک یہ بیرک جو ہے گیارہ قیدیوں کا یہ بیرک ہے یہ ہم آپ کو ذرا اگر دکا سکیں کہ یہاں پر ان کی گزر بسر ہوتی ہے یہاں پر آپ کا جو ہے اس کا ان قیدیوں کی زیادہ تر شکایت جو ہے وہ عدالتی تاریخوں کے حوالے سے ہے اور ان کی شکایت یہ ہے کہ عدالتوں میں ان کی تاریخیں جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ نہیں ہوتی یہ مختلف بیرکس آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرا کیمرہ اگر آپ کو دکا سکے یہاں پر بھی باجماعت نماز ہوئی ہے باقاعدہ اور اس بیرک کے انتظامات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ وی آئی پی جیل کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک تو بلڈنگ نئی بنائی گئی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک تصور ہوتا ہے ہمارا جیل کے باہر سے جو جیل کا تصور ہوتا ہے وہ بڑا بھیانک قسم کا ہوتا ہے لیکن اس جیل کے اندر ہم نے اس قسم کی صورتحال نہیں دیکھی یہ بھی مختلف جرائم میں یہاں پر قیدی ہیں اور ہم ساتھ ساتھ باہر بھی جائیں گے اور قیدیوں کی جو صورتحال ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پر وہ افتار کا انتظام کیا گیا تھا اور تاریخ میں پہلی برتبہ ہم نے دیکھا کہ جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ جیل کے عملے نے بھی افتاری کی اور آج یہاں پر ایک قسم کا میں دیکھ سکتا ہوں کہ پشاور سینٹرل جیل کے اندر جشن کا سماع ہے اور جشن کا سماع اس حوالے سے ہے کہ تمام قیدی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر انہوں نے افتار پارٹی میں حصہ لیا ہے اور اسی طرح کی انوکی ملاقاتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی آج کی یہ جو ملاقات ہے یہ پشاور سینٹرل جیل کے اندر سے ہیں میں ایک آزاد بندہ ماشاءاللہ اور یہ ساری جو ہیں یہ قیدی ہیں آس پاس جیل کا عملہ بھی ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قیدی جو ہیں جن جن سے ہم نے بات کی ہے کیمرے کے ذریعے بات کی ہے کیمرے کے بغیر ہم نے بات کی ہے زیادہ تر قیدی جو ہیں اپنے کیے پر نادم ہیں چاہتے ہیں کہ وہ آزاد زندگی گزاریں اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے ان قیدیوں کا کہنا ہے یہ اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان میں سپیشل افراد بھی یہاں پر شامل ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مطالبہ وہی ہے کہ ان کی تاریخیں جو ہیں عدالتی تاریخیں وہ جلد سے جلد لگائی جائیں جن قیدیوں کے پاس جرمانے کی رکوم نہیں ہیں وہ جرمانے کی رکوم جو ہیں وہ ادا کی جائیں وزیراعالہ خیبر پختنخواہ محمود خان نے جیل کا اچانک دورہ بھی کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے اعلان بھی کیا کہ جن قیدیوں کے پاس جرمانے کی رکوم نہیں ہیں وہ اپنی طرف سے وہ دیں گے اور ان قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی پشاور سینٹرل جیل سے آج کے لیے اتنا ہی آپ کا بہت شکریہ